اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سبھی دوستہ باب فیس بک پر جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں خیر اس سے ہوں گے میں آج تقریباً فیس بک سے پہلی بار لائیو آیا ہوں گا لیکن یہ میرے لئے بہت ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں سے لائیو آ کر وہ باتیں کہوں جو سنہ خان ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہے جن لوگوں نے سنہ خان کی ویڈیو وائرل کی ہے جن لوگوں نے سنہ خان کے فوٹوز شادی کے وائرل کیے ہیں سنہ خان کی جو فوٹو اور ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ان کو لے کر سنہ خان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اصل میں سنہ خان اور مفتی انس صاحب کی شادی یہ مولانا قلیم صدیقی صاحب اور مولانا احمد لات صاحب ان لوگوں کی سرپرستی میں ان کا نکاح ہوا ہے اور سب سے بڑی بات سنہ خان نے سنت کے مطابق یہ نکاح کیا ہے سنہ خان کو جب یہ پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح جمعہ کے دن کیا تھا تو سنہ خان نے بھی اس سنت کو ادا کیا جمعہ کے دن اپنا نکاح کیا لیکن جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سنہ خان بہت تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ سنت کے طور پر نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں وہ ویڈیو جس کو مفتی انس صاحب اپنی اہلیہ سنہ خان کو زینے سے نیچے لا رہے ہیں وہاں پر وہ ویڈیو وائرل ہوا وہ کسی لڑکی نے ویڈیو بنایا ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کسی لڑکی نے گھر کی لڑکی نے ویڈیو بنایا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ شوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی چیز کتنی جلدی سے وائرل ہو جاتی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گیا وائرل ہونے کے بعد دنیا بھر کے چینل ہونے ہندوستان میں جو چھوٹے چینل ہیں چلاتے ہیں اسلامی چینل اپنے آپ کو بتاتے ہیں اس لڑکی کی ویڈیو وائرل کی میرا بھی اویس کرنے کے نام سے جو چینل چلتا ہے میں نے بھی اس پر ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ ان کی زندگی تھی جیسا کہ ان کی ویڈیوز آتی رہتی تھی جب تک وہ بولی وڈ میں رہی ہے اس کے بعد بھی لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی شادی کو لے کر بہت بدل گئی ہیں اسلامی زندگی اسلامی ماحول میں آنے سے وہ بہت زیادہ بدل گئی ہیں اور وہ اپنی تمام شادی کی جتنی بھی چیزیں ہیں نکاح وغیرہ سنت کے ساتھ کرنا چاہتی تھی تو میں بھی میں نے بھی اپنے چینل سے ویڈیو کو ہٹا دیا ہے بہت اچھی تعداد میں بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے لیکن میں نے لاکھوں لوگوں کی ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اس بہن کی توبہ کی لاج رکھ کر آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس بہن نے جو توبہ کی ہے اس کی لاج رکھ لے اور وہ اپنی شادی سنت کے مطابق کرنا چاہتی تھی جب مسجد کے اندر نکاح ہو رہا تھا کیونکہ سنہ خان کو پتا چلا کہ مسجد کے اندر نکاح کرانا سنت ہے تو سنہ خان نے اپنا نکاح مسجد کے اندر کرایا اور مسجد کے اندر جب وہاں پر ایک دو لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے تھے جن کو منع کیا گیا کہ آپ لوگ ویڈیو مت بنائیں اور آرام سے نیچے بیٹھ جائے لیکن مسجد کی بھی کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ چھپ چھپا کر کسی نے مسجد کے اندر ویڈیو بنائی ہے تو اصل تو میرے وہ ساتھی جو یوٹیوب چینلوں پر یا فیس بک پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں جو مفتی انس کے ساتھ سنہ خان کی وائرل ہوئی ہے جس جس لوگوں نے بھی وائرل کی ہے وہ اپنے آئیڈی سے یا اپنے چینل سے اس ویڈیو کو ہٹا دے اور سب سے بڑی بات بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ فیس بک پر سنہ خان کا جو فوٹو ہے اور ویڈیو ہے اس کو اپنی سٹوری پر لگا رہے ہیں اپنے ویڈیو کے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے میں سنہ خان کی طرف سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سنہ خان نے جو توبہ کی ہے اس کی علاج رکھ کر آپ سبھی لوگ اپنی سٹوریوں سے اپنی ویڈیوز سے ان تمام فوٹو اور ویڈیوز کو کلی طور پر ڈیلیٹ کر دے اور یہ میسیج آپ سبھی لوگوں تک میں نے پہنچایا ہے جو سنہ خان کی طرف سے آیا ہے مولانا قلیم صدیقی صاحب کی طرف سے آیا ہے تو میں آپ لوگوں تک یہ پہنچا رہا ہوں اب آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری وہ بہن جس نے توبہ کر کر اسلامی ماحول کی طرف آئی سنت والی زندگی کی طرف آئی آپ لوگ اس کی علاج رکھے اس کی توبہ کی علاج رکھے اور اس میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صرف آپ کو ایک شیئر کرنا ہے اس بہن نے جو سوچا تھا اپنی شادی کے اندر کے سنتی طور پر ہو لیکن ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں وائرل ہونے کا سلسلہ تو یہ ہے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی ویڈیو ہیں جن کو لوگ کسی کے پاس بھیجنا بھی نہیں چاہتے ہیں یہ تو شادی کی ویڈیو تھی جس لڑکی نے بنائی شاید کہ اس نے کسی ریلیشن والے میں بھیجی ہوگی یہ تو آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ چلو کسی کے پاس بھیج سکتے ہیں بہت سی ویڈیو فہش کی ہوتی ہیں بہت سی لوگ ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن ان کی وہ وائرل ہو جاتی ہے جیسا کہ بھاجپا نیتاؤ کی مہیلاؤ کی وائرل ہو جاتی ہے جن کو وہ وائرل نہیں کرنا چاہتے ہیں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلا نیتاؤ کی فلا مہیلاؤ کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے وہ تو ان کو وائرل تو دور کی بات بلکہ کسی کے پاس بھیجنا بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی ان کی وہ ویڈیو کسی نہ کسی طرقے سے وائرل ہو جاتی ہے تو یہ شوشل میڈیا کی جو طاقت ہے یا شوشل میڈیا کا جو آج کل زمانہ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن وہ اگر اس لڑکی نے ویڈیو بنا کر کسی ایک دو رشدار کو بھیجی بھی ہوگی تو اس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے امریکہ لندن وغیرہ میں جو ہمارے بھائی انڈیا پاکستان کے رہتے ہیں اردو بولتے سمجھتے ہیں انڈی بولتے سمجھتے ہیں ان کے ہمارے پاس میسی جا رہے وہ تحقیق کے لئے یعنی یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی یہ ویڈیو یہ خبر فیل چکی ہے تو آپ لوگوں تک میں نے سنہ خان کا پیغام پہنچایا ہے وہ اپنی شادی سنت کے مطابق کرنا چاہتی تھی مفتی انس صاحب جو ہیں وہ صورت گجرات سے ہیں ان کی والدہ اب نہائیت شریف ہے ان کے والد صاحب جو ہیں ایک خاندان شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مفتی صاحب تو ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک بڑے اللہ والے آدمی ہے مفتی انس صاحب بڑے بڑے لوگوں سے بڑے علماءوں سے ان کا تعلق ہے ان کی تصویری بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شوشل میڈیا پر مفتی انس صاحب کے ساتھ آ رہی ہے مفتی انس کی تصویر مفتی تقیوثمانی صاحب کے ساتھ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ حضرت مولانا احمد لات صاحب کے ساتھ مولانا قلیم صدیقی صاحب تو ان لوگوں سے مفتی انس صاحب کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ان کی شریک حیات ان کی بیوی بن چکی ہے سنہ خان کہ ان کی بیوی کی تصویریں یا ویڈیو اس طرح سے شوشل میڈیا پر وائرل ہو تو ہاتھ جوڑ کر آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ میرے اس پیغام کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ جو ہماری بہن سنہ خان سنت کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن ذرا سی کسی رشدار یا کسی آدم کی بھول چک کی وجہ سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ان کو لے کر وہ بہت تکلیف میں ہیں آپ لوگوں سے یہی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سبھی لوگ اپنی فیس بک اسٹوری سے اپنے واتس اپ اسٹیڈس سے اس بہن کے فوٹوز ویڈیوز کو ڈیلٹ کر دے میں نے بھی اپنے چینل پر ویڈیو ڈیلٹ کی تھی میں سنہ خان سے اگر یہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے معافی چاہتا ہوں اور میں نے اپنے چینل سے ان کے تمام ویڈیوز ہٹا دی ہے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ہٹا دی ہے اور میرے جتنے چینل والے جاننے والے ہیں جو ہماری بات کو سنتے ہیں میری بات کو مانتے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں میں نے ان سبھی سے بھی اپیل کی ہے ایک میرا ویڈیوز 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 جس میں میں نے انڈیا کے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو ایڈ کیا ہوا ہے جوڑا ہوا ہے ہمارے اور بھی دوسرے ساتھی ہیں جو ان کو ساتھ انشاءاللہ میری اس رائے پر وہ لوگ عمل کریں گے میری رائے نہیں بلکہ ہماری بہن سنہ خان جس نے توبہ کی اس کی توبہ کی لاج رکھ کر وہ اس ویڈیوز کو اور ان فوٹوز کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہی مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جو ویڈیوز فوٹوز فیس بک شوشل میڈیا پر کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی جنگہ شیئر کیا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو ڈیلیٹ کریں گے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا میرے پیغام کو آگے ضرور پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ